خیبر پختونخواہ کے بلدیاتی انتخابات کے لیے میدان سلج گیا پہلے مرحلے میں سترہ ازلام شام پانچ بجے تک مورڈ ڈالے جوائیں گے ایک پرور چھبیس لاکھ ارسٹھ ہزار سزائب ووٹرز ریجسٹرڈ نو ہزار دو سو تیس پولنگ سٹیشنز قائم دو ہزار پانچ سو سات پولنگ سٹیشنز انتہائی حساس اور چار ہزار اکسو اٹھاسی حساس قرار سیکیورٹی کے سخت انتظامات نتائج کا اعلان چوبیس دسمبر کو ہوگا تاریخ میں پہلی بار قبائلی ازلام میں بھی عوام پورڈ ڈال رہے ہیں دوسرے مرحلے میں دیگر اٹھارہ ازلامیں انتخابات ہوگی خیبر پختونخواہ بلدیاتی انتخابات میں ہر ووٹر کو چھے ووٹس ڈالنے ہیں مختلف نشستوں کے لیے ووٹ کی پرچی کا رنگ مختلف ہے سیٹی میئر اور تحصیل چیرمن کے لیے سفید نیبر ہود ویلج کانسل کی جنرل نشست کے لیے سلیٹی خواتین کی نشست کے لیے گلابی کسان و مزدور کی نشست کے لیے ہلکے سبز رنگ کا بیلٹ پیپر ہے یوٹ نشست کے لیے ووٹ کی پرچی کا رنگ پیلا ہے اور اقلیتوں کی نشستوں کے بیلٹ پیپرز کا رنگ پھورا رکھا گیا خیبر پختونخواہ کے بلدیاتی انتخابات میں دو ہزار بتیس امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو گئے جنرل نشستوں پر دو سو سترہ خواتین آٹھ سو چھتر کسان دو سو پچاسی یوٹ پانچ سو اور اقلیتی نشستوں پر ایک سو چون امیدوار بلا مقابلہ منتخب خپے لگانے کا الزام پشاور نیبر ہوت کاؤنسل میں مبینہ دھاندی پر خاتون پریزائیڈنگ آفیسر شوہر سمیت زیر حراست چیف الیکشن کمیشنر نے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی سات روز میں الیکشن کمیشن کو ریپورٹ پیش کرے اوائی سی کا افغانستان کے حوالے سے تیم روزہ غیر معمولی اجلاس آج اسلام آباد میں شروع ہوگا پارلمنٹ ہاؤس میں انتظامات مکمل مہمانوں کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا دیا گیا شارعہ دستور برقی کمکموں سے مزین اجلاس کا آغاز وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کریں گے اس کے بعد سعودی وزیر خارجہ اور سیکریٹری جنرل وائی سی خطاب کریں گے وزیر آزم عمران خان کا خطاب پہلے سیشن کے اختصام سے قابل ہوگا اجلاس میں امریکہ برطانیہ فرانس چین روس جرمنی سمیت غیر رکن ممالک کو بھی مدعو کیا گیا ہے جاپان یورپی یونین اور افغانستان کی اگوری حکومت کے نمائندگی بھی ہوگی موسیقی موسیقی کراچی کے علاقے شیر شاہ میں دھماکہ جائے وقوعہ سے بینک کیشیر سمیت مزید دو افراد کی لاشیں نکال لی گئیں جامحق افراد کی تعداد اٹھارا ہو گئی دس زخمی باز کی حالت تشویشناک دھماکہ نالے پر تعمیر دو منزلہ امارت میں ہوا امارت مکمل تباہ نیجی بینک کی امارت متاجد گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو بھی نقصان پہنچا دھماکہ سیوریج لائن میں گیس بھرنے سے ہوا بوم ڈسپوزل سکوارڈ نے رپورٹ جاری کر دی دہشت گردی یا تقریب کاری کے شواہد نہیں ملے جامحق افراد میں پی ٹی آئی کے رکن قومی اسیمبلی عالمگیر خان کے والد گلاور خان بھی شاند شیرشاہ میں دھماکے کا مقدمہ سائٹ بی تھانے میں ایس اچو کی مدعیت میں درج مقدمے میں دھماکے کا وقت ایک بچ کر سیندیس منٹ بتایا گیا دھماکے کی وجہ سیوریج نالے میں جمع گیس قرار مقدمے میں تجاوزات غیر خانونی عبزے اور غفلت اور لاپرواہی کی دفعات شامل پلیس کا کہنا ہے کہ نالے پر تعمیر عمارتوں کے مالکان اور نیجی بینک کے افسران گریفت میں آئیں گے پاکستان میں کورونا وائرس سے چوبیس گھنٹوں کے دوران دو اموات مجموعی اموات اٹھائیس ہزار آٹھ سو بہتر ہو گئی کورونا کے دو سو انسٹھ نئے کیسز سامنے آئے مزید بیالیس ہزار چھے سو چالیس کورونا ٹیسٹ ہوئے مصبت کیسز کی شرعہ سفر آشاریہ چھے فیصد رہی کراچی میں اومیکرون کے دو کیسز سامنے آنے کے بعد شہر کے تمام ہسپتالوں نے مزید امرڈنسی وارڈز بنانا شروع کر دیئے اومیکرون کے فراد ہونے والے دوسرے مریض کو قطر ہسپتال میں قرنطینہ کر دیا گیا کراچی کے علاقے کورنگی مہران ٹاؤن میں پولیس مقابلہ جالی نکلا پولیس فائرنگ سے فیکٹری ملازن واسق جامحاق فائرنگ کرنے والے تینوں اہلکار زیر حراسط جالی پولیس مقابلے کے خلاف علاقہ مقینوں کا کورنگی سنتی ایریا تھانے کے باہر شدید احتجاج ایس ایس پی کورنگی کا کہنا ہے پولیس اہلکاروں نے بتایا ان کی موٹر سائیکل کو دو نوجوانوں نے لے جانے کی کوشش کی جن سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا وہاں سے گزرتے واسف کو کراس فائرنگ کے دوران کولیاں لگی مقتول کے بھائی کا کہنا ہے مقابلے کے بعد واسف کی سانس چل رہی تھی اسپطال لے جاتے تو جان بچ سکتی تھی لیکن اسے موبائل میں ڈال کر تھانے لے گئے امران خان شریف خاندان کے حسد میں مبتلا ہے نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کا وزیراعظم کے انٹرویو پر رد عمل کہا الزام دھورانے سے وہ سچ نہیں بن جاتا پیپلز پارٹی کی شہری رحمان کی بھی وزیراعظم پر تنقید بولی وزیراعظم اپنی تین سال کی تباہکاریوں کا الزام بھٹو اور شریف خاندان پر لگا رہے ہیں شمالی وزرستان کے علاقے بھویا میں سیکیورٹی فورسز کا کلیرنس آپریشن آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن میں دو دہشتگرد مارے گئے سیکیورٹی فورسز کا کلیرنس آپریشن میں